مہنگائی کی کڑکتی دھوپ میں ریلیف کا سایہ ختم یوٹیلیٹی سٹور سے دو ماہ بعد بھی سبسیدائزد گھی اور آئل خائف درجہ اول گھی اور آئل بھی دستیاب نہیں اوپن مارکٹ میں گھی کے دان آسمان کو چھو رہے ہیں ادھر بیلر گوشت مزید آٹھ روپے اضافے کے بعد چھے سو سنٹالیس روپے کلو پر پہنچ گیا نئے ٹیکسو کا طوفان کاغذ کی قیمت میں مزید اضافہ کوپیاں کتابیں غریب کی بہن سے باہر پین پینسل شاپنر ربر کے دام پندرہ فیصد بڑھ گئے اردو بزار کے تاجر بھی بڑھتی قیمتوں سے پریشان اضافی ٹیکسو کو مسترد کر دیا کرنسی مارکٹ میں ایک بار پھر تیزی انٹرمیک میں ڈالر 63 پیسے مہنگا 262 روپے 50 پیسے پر پریڈ ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر 2 روپے 54 پیسے اضافے کے بعد 268 روپے 14 پیسے پر بند ہوا یورپ پاؤنڈ عمراتی درہم اور سعودی ریال کے دام بھی چڑھنے لگے چھوٹی گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی بڑا اضافہ سوزو کی گاڑیاں 263 ہزار روپے تک مہنگی آلٹو وی ایکس 1 لاکھ 10 ہزار روپے اضافے کے بعد 21 لاکھ 44 ہزار کی ہوگی جبکہ ویگنور وی ایکس آر 30 لاکھ 62 ہزار روپے پر جاپنچی شیخ اعجاز ڈالیسی سینٹر جناح سبطال میں بونس دینے کی تقریب چیئرمن بورڈ آف منیجمنٹ کوہر اعجاز نے انعامات دیئے دوخی انسانیت کی خدمت کمیشن تیز کرنے کی ہدایت ایم ایس ڈاکٹر امجد محمود میجر ریٹائر برہان انچارج ڈالیسی سینٹر اینکر پرسن کاملان خان کے شیخ پیکے ایلائی کو ایک ارب کے فنڈ جاری شالامار ہسپتال کو بھی آٹھ کروڑ منتقے پی ایس ڈیو ہسپتالوں میں سیٹی سکین مشینوں کے لیے چوبیس کروڑ ملیں گے ادھر لاہور سمیت منجابھر کے جیلوں کے لیے خریداری مکمل ای سی جی مشین سمیت چالیس کروڑ کی مختلف ارشیاں خریدی گئیں چیئرمن نیب آفتاب سلطان عہدے سے مصطافی وزیراعظم نے استیفہ منظور کر لیا ذرہ کی مطابق چیئرمن نیب نے مقدمات بنانے کے دباؤ پر استیفہ دیا نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت نیب کے اختیارات کم کرنے پر بھی تحافظات ہیں پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریکل چیرنگ کاؤس سے آغاس ہوگا شامحود قریشی، امسر فراشیما، ولید اقبال سمیت دو سو کارکون گرفتاری دیں گے عمران خان کی زیر سدارت پارٹی کی سٹریٹیجی کمیٹی کا اجراس خواہ چودری کہتے ہیں جالی مقدمات کے بجائے ہم خود گرفتاری دیں گے پرویز علاہی کا سیاست کی پچ پر فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا فیصلہ سابق بلسی ریالہ ساتھیوں سبیت کپتان کے کھلاڑی بندے کو تیار پرویز علاہی کی درینہ ساتھیوں کے حمرہ زماعت پارک میں عمران خان کے ساتھ میٹنگ، کاف لیگ اور پی ٹی آئی کو ضم کرنے کا باقاعدہ اعلان ہو سکتا ہے چودری شجاعت نے پرویز علاہی کی بنیادی پارٹی رکنیت برخواست کرتی چودری شجاعت حسین کہتے ہیں صوبائی صدر پارٹی کو کسی دوسری جماعت میں زم نہیں کر سکتا کاف لیگ نے پرویز علاہی کی رکنیت پہلے ہی معتل کر رکھی تھی گزرات کو ڈیویجن قرار دینے کا نوٹیفکیشن بحال ہائی کوٹ نے وزیر آباد مری کوٹ عدو طالعہ گان کے اچلاقے نوٹیفکیشن بھی بحال کر دیے جسٹس شاہد کریم نے سماپ کی چیف سیکرٹری سمیت دیگر فریکینس سے جواب دل گورنر پنجاب کی نووے روز میں الیکشن کروانے کے خلاف حبیل پر سماعت ہائی کوٹ نے ستائیس فروری کو فریکین کے وکلا کو طلب کر لیا ایڈوکیٹ جنرل کو جواب جمع کروانے کی ہدایت کی گئے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت تیس فروری تک ملتوی مطالق افسران نے توشہ خانہ کے تحایف کا سربو مہا ریکارڈ پیش کیا ہائی کوٹ کا افسر کے بیان حلفی پر عدم اتمنان کا اظہار جسٹس آسیم حفیظ نے وفاقی سیکرٹری کابینہ ڈیویجن سے جواب مانگ لیا آمدن سے زائد اساسوں کا کیس نیب نے اسمان گوزار کو طلبی کا دوسرا نوپس جاری کر دیا سابق وزیراعالہ کو پل پیش مونے کی ہدایت اسمان گوزار نے ستائیس فروری تک زمانت قبل از بیرفتاری قرار رکھی ہے قادری فرنیچر ڈیفینس روڈ کے خلاف ڈگری جواری درخواست گوزار کو فرنیچر تبدیل کر کے دینے کا حکم پچاس ہزار روپے ہجانہ بھی دینا ہوگا گرین ٹاؤنگ کے جبار حسین نے ناقص فرنیچر دینے پر دعویٰ دائر کیا تھا سکولوں کو دس فیصد سے زائد بچوں کے داخلوں کا حدف ملیا روان سال سرسٹھ ہزار بچے مزید داخل کرنا ہوں گے داخلوں کا حدف پورا نہ کرنے والے سکول سربراہان کے خلاف کار بھی ہوگی میڈیکل کا امتحانی نظام تبدیل سالانہ نتائج کے تین ہفتے بعد سپلیمنٹری امتحانات ہوں گے طلبہ کے لیے کالیج کے بلوک امتحانات میں مجموعی طور پر کم از کم 50 فیصد نمبر لینا لازم یونیورٹیٹی آف ہیلس سائنسز میں ہونے والے مشاہدتی اجلاس میں اہم فیصل پی ہوتا کے تحت سرویسیز ہسپتال میں سیمینار وزیرہ سے ہے ڈاکٹر جاوید اکرم بی جی پی ہوتا پروفیسر محمد شہز آتنمر کی شرکت پروفیسر ندیم حفیظ بٹ سیمس پروفیسر فاروق افسر پروفیسر امجد کی شرکت ڈاکٹر جاوید اکرم کا اپنی آزا اتیا کرنے کا حیلہ چیف سیکرٹری زاہید اختر زبان کا سمنباد موڑ کا دورہ انڈرپاس کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا افسران کول ٹرافک پلین بہتر بنانے کی ہیدار اکبر چوک فلائی اوور اور انڈرپاس کا ٹینڈر کل کھولے گا لڈی اے تین ارب سے منصوبہ مکمل کرے گا اکبر چوک فلائی اوور چار ماہ میں مکمل ہوگا منشیات فروشوں اور جوا خانہ چلانے والوں کی شامت لاہور پولیس نے بڑے کینڈ ڈاؤن کی تیاریاں کر لی ڈی آئی جی اوپریشنز کی زیرے صدارت اجراس افسران کو ٹاس مل گئے شہر میں امنوں امان یقینی بنانے کا بھی حکم دیا گیا پنجاب پولیس کی وردی کا رنگ تبدیل نہیں ہوگا اسی پیسد افسران و احلکالو نے آلیف گرین کے حق میں ووٹ دیا سروے میں لاہور سے گیالا ہزاس زائد جمالوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا سبائی وظیر سنت احسن تمیر کی زیرے صدارت سیول سیکٹیریٹ میں اہم اجراس ٹیکس رائل سیکٹر کو درپیش دوانے مسائل بجلی کونیکشن کی پراہمی میں تاخیر کا جائزہ ایپٹما کے نمائنگان کی بھی شرک سیکرٹری لیبر اسدولہ فیس کا سوشل سیکیورٹی حسبتال ملتان روڈ کا دورہ ڈائیلیسے سینٹر، بلڈ بینک، لیب، گائنی وارڈ کا موینا ایم ایس ڈاکٹر نائی بیک نے بریفنگ دی بجلی کی پیداوار اور طلب برابر شہر میں لوڈ شیڈنگ کی آرزی چھٹی چیئرمن لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں نمان کی کھولی کچہری شہریوں کے مسائل سنے کہتے ہیں گرمیوں میں بجلی کے مسائل کم کریں گے خوازہ عمران عزیر کی پی پی ایک سو تریپن کے نمائندوں سے میٹنگ حلقے مجالی ترقیاتی کاموں پر مشابرت آمیر رزا، شفاقت علی، میاں آہد، ماسٹر فیاض بھی ہمراہ تھے صدر آزم کلاث مارکٹ ملک زمان نصیب کا لاہور بزنس مین فرنٹ آفیس کا دورہ زمان نصیب کا لاہور فرنٹ میں شمولیت کا اعلان شہر کی تاجر برادری کے مسائل کی حل کا آز قائم مقام برطانوی ڈیپٹی ہائی کمیشنر اور پولیٹیکل کانسلر میز زوئی کا سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ سینئر تزیہ کاس علی بخاری نے مختلف شعبوں کا دورہ کرایا ریما سلباد و دیگر بھی ہمراہ تھے نوی چودری خورم کلیم، میاں تاہر زین العابدین اور نئیم گیلانی کی بریفن مہمان غفت نے کرکٹ بھی کھیلی کمیشنر لاہور کی میزبانی میں جشنی بہارہ سپانسرز کانفرنس سپانسرز نے پلاتینیم اور گولڈ کیٹیگریز کے حقوں کے لیے پیش کر دی فیسٹیبل پر ایک عرب سے زائد کے آخراجات آئیں گے ادھر ہارس اینڈ کیٹل شو کی تیاریوں کے سپورٹس بوٹ نے تیرہ کروڑ پینسٹھ لاکھ مانگ لیے موسیقی